بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیبلیٹی اینڈ فلو ٹیسٹنگ مشین اس کے یہ پارٹس بھی دیکھ لیجئے یہ پروونگ رنگ ہے یہ سٹیبلیٹی لوڈ مییرنگ گیج ہے یہ فلو مییرنگ گیج ہے یا فلو میٹر ہے بریکنگ ہیڈ یہاں پہ ہم نے سیمپل رکھ کے اس کو بریک کرنا ہے اور یہ اس کا یونی فارم ورٹیکل موومنٹ ففٹی پلس آر مائنس فائیو ایم ایم پہ اس کا ورٹیکل موومنٹ ہوتی ہے یہ اس کا ٹیسٹنگ جیک ہے پروسیجر سپیسیمن پریپیریشن کے لیے ASTM 6926 AASHTO R68 پر بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لیجے مرشل سپیسیمن کی تھکنس چیک کر لیجے بلک والیوم ملوم کرنے کے لیے AASHTO T166 ASTM D2726 پر بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لیجے وارٹر بات کا ٹیمپریچر 60 پلس آر مائنس 1 ڈگری سنٹی گریٹ پر منٹین کریں اور سپیسیمن کو وارٹر بات میں رکھ دیں اب تین سیمپل 20 منٹ بعد تین سیمپل 30 منٹ بعد اور تین سیمپل ہی 24 گھنٹے کے بعد ہم نے ٹیسٹ کرنے ہے سیمپل ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایک کر کے سیمپل کو وارٹر بات سے نکالنا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے فلو اور سٹیبلیٹی ڈائل گیج کو زیرو ریڈنگ پر ایڈجسٹ کریں اور ٹیسٹ کے بعد دونوں ڈائلز کی فائنل ریڈنگز چیک کر لیں ریڈنگز کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا اسی پہ آگے کیلکولیشنز ہوں گی ساری دونوں ڈائلز اور ٹیسٹنگ جیک جو ہے ان کی کیلیبریشن پہلے سے موجود ہونی چاہیے آپ کی مشین کیلیبریٹڈ ہونی چاہیے اور یہ دونوں ڈائل گیجز بھی کیلیبریٹڈ ہونے چاہیے کیلکولیشن اور ریپورٹ کے لیے ایکسل شیٹ پر چلتے ہیں ایکسل شیٹ میں فلو اور سٹیبلیٹی کے علاوہ تمام چیزیں ہم اس سے پہلے ڈسکاس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں پروونگ رنگ فیکٹر ہے ہمارا جو وہ ہے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس فائیو یعنی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس فائیو کیجی لوڈ پر ہماری جو ڈائل سٹیبلیٹی ڈائل گیج ہے اس کی نیڈل زیرو سے ون تک جب ٹریول کرتی ہے تو اس پر ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس فائیو کلو گرام لوڈ ڈال جاتا ہے اب ایک ریڈنگ کو ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ مثلاً فورٹی نائن ہمارے پاس ریڈنگ ہے تو یہ ون تری ڈبل فائیو ہمارے پاس اس کی سٹیبلیٹی آ جائے گی اس کو ہم نے ملٹی پلائی کیا ہے فورٹی نائن ملٹی پلائیڈ بائی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس فائیو تو یہ ہمارے پاس ون تری ڈبل فائیو اس کی سٹیبلیٹی آ گئی کرریکٹڈ سٹیبلیٹی کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو ہم والیم کے اگینسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تھکنس کے اگینسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل میں تو ہم والیم کے اگینسٹ ہی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا والیم جو آ رہا ہے وہ ہے 534.6 تو یہ بلک والیم اس کا آ گیا اب اس میں ہم نے اس رنج میں ہم نے دوننا ہے کہ کونسی رنج میں آتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 5232535 کی رنج میں تو یہ ہمارے پاس اس کا جو کریکشن فیکٹر ہے وہ ہے 0.96 تو اس کریکشن فیکٹر کو ہم ملٹی پلائی کریں گے اس کی جو سٹیبلیٹی آئی ہے اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس corrected stability آ جائے گی average کے لئے ہم 30 minutes 20 minutes اور 24 hours کے الاغ الاغ سے جو تین سمپل ہم test کریں گے ان تینوں کی الاغ الاغ سے average لے لیں گے last of stability کے لئے فرمولا ہے corrected stability after 20 minutes minus corrected stability after 24 hours divided by corrected stability after 20 minutes اس کا انصر ہمارے پاس آ جاتا ہے 13.9% flow کے لئے جو ہمارے پاس flow meter پر dial gauge پر جو reading آئے گی وہ ہم اس میں انٹر کریں گے اور ان کی average لے لیں گے یہ excel sheet اس table کے ساتھ description میں موجود ہے آپ وہاں سے download کر کے اس کو use کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی چی понравavam چی جس چی چی ڈی